السلام علیکم دوستو تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی نشانی بتائیں گے جس کے ظاہر ہونے سے آپ کو معلوم چڑھ جائے گے کہ آپ کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں قبول ہوئی ہے یعنی کہ اس ایک نشانی کے ظاہر ہونے سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کی جو نماز آپ نے آدھا کی ہے وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے بھی یا نہیں ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ نشانی کیا ہے لیکن اس نشانی کو بتانے سے پہلے ہم آپ سے ایک بات ضرور بولیں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبقائق ضرور کر لیں تاکہ یہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو چلیے بات کرتے ہیں اس نشانی کے بارے میں تو وہ نشانی یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے زہر کی نماز آدھا کی اور زہر کی نماز آدھا کرنے کے بعد اس کے بعد جو نماز ہوتی ہے یعنی کہ عصر کی نماز تو آپ نے زہر کی نماز آدھا کی اور اس کے بعد اگر آپ کو عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی تو یہ ایک ایسی نشانی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زہر کی نماز قبول ہو گئی ہے پہلی بات تو آپ ایک بات یاد رکھیں کہ نمازوں کو قبول کرنا اللہ کی مرضی ہوتی ہے اللہ جس کی بھی نمازوں کو قبول کر لے اور جس کی بھی نمازوں کو نہ کر دے اس کی نماز قبول نہ کرے لیکن یہ ایک نشانی ہے جس سے ہم کو پتہ چلتا ہے جس سے ہم کو امید رکھنی چاہئے کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے تو آپ نے جس وقت کی نماز پڑھی اس کے بعد آپ کو اگلی نماز مل گئی تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ نے جو پچھلی نماز پڑھی تھی وہ آپ کی نشانی قبول ہو گئی ہے میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر آپ کسی کے گھر میں مہمان بن کر گئے کچھ دن رکے اس سے آپ نے بات کی اس کے پاس رہے اور آپ کچھ دن رکنے کے بعد اس کے گھر سے واپس اپنے گھر میں آ گئے اور کچھ دنوں کے بعد جس کے گھر میں آپ مہمان بن کر گئے تھے اس نے آپ کو پھر واپس اپنے گھر میں بلائیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے آنے سے خوش ہوا تھا جب آپ اس کے گھر میں رکے تھے تو اس کو آپ سے محبت ہو گئی اسے آپ کا آنا اچھا لگا تو اسی وجہ سے اس نے آپ کو دوبارہ بلائیا اگر آپ کا آنا اس کو پسند نہیں ہوتا تو وہ آپ کو دوبارہ نہیں بلاتا ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد ہے اور آپ اگر اس کے گھر میں نماز پڑھنے جاتے ہیں مان کے چلئے آپ زہر کی نماز پڑھنے گئے اور آپ کو عصیر کی نماز پڑھنے کا موقع مل گیا عصیر کی نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا آنا پسند ہے اس کا مطلب ہے کہ جب آپ پہلے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کا آنا پسند آیا آپ کا نماز پڑھنا پسند آیا تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اس کے گھر میں دوبارہ آئیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے آپ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے گھر میں بار بار آئیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسیر کی نماز پڑھنے کی توفیق دی کیونکہ اللہ چاہے تو تب ہی انسان نماز پڑھ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے گھر میں نہیں بولاتا تو اس ایک نشانی سے ہم کو محروم چل جاتا ہے کہ ہماری نمازیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں تو ہمیں یہ امید کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نمازوں کو جو ہے قبول کر لیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ہماری یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل سے جڑنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکر ضرور کریں اسلام علیکم